بہترین ٹراما سکیبر فرکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایسا جو ہے کافی زیادہ خوش نظر آ رہی ہے جس کو دیکھ کے کمال کہتا ہے کہ میں تمہاری خوشی کا راز پوچھ سکتا ہوں اس پر ایسا کہتی ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی خاص بات نہیں ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں کبھی تمہارے آفس میں چکر ضرور لگاؤں گا اس پر ایسا کہتی ہے کہ نہیں آپ کو آخر کیا ضرورت ہے میرے آفس میں چکر لگانے کی یہ آپ کی توہین ہوگی آگے سے کمال کہتا ہے کہ نہیں توہین ولی کیا بات ہے میں ضرور چکر لگاؤں گا اور آ کر تمہارے واس سے ضرور ملوں گا جس پر ایسا جو ہے چونگ سے جاتی ہے اور وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر سارا اس کا پول جو ہے کھل جائے اور ساری حقیقت سامنے آ جائے آگے سے وہ کہتی ہے کہ آپ نہیں چاہیے گا کیونکہ ضرورت نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ آپ وہاں جا کر کسی سے کوئی بات چیت کریں آپ کی توہین ہوگی یعنی کہ یہ آپ کی عزت کی خلاف ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں نے تو ویسے ہی بات کی ہے میں نہیں آ رہا کہیں پہ تم مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر تمہیں اتنی ٹینشن کس چیز کی ہو گئی ہے کیوں تم اس قدر ٹینشن میں آ گئی ہو تک بیرے ادھر آنے سے تو آخر تمہارا کیا مسئلہ بن جائے گا آگے سے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بلکل سیریس ہی لے لی ہے میری باتوں کو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی بات اصل میں یہ ہے کہ کمال کو پتا چل چکا ہے کہ دانیال اور عرصہ کے درمین کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے اب وہ ہر بات پر اس سے الٹ ہی بات کرتا ہے جیسا کہ عرصہ نے اس سے الٹ بات کرنا شروع کر دی ویسے یہ بھی اب الٹ ہی بات کرنا شروع کر دیتا ہے عرصہ کو شک تو ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کمال کو دانیال کے بارے میں کچھ بھی علم ہو تو ایسا اس لیے ہو رہا ہے یعنی کس طرح کا مور جو اس کا آف ہے اس کی وجہ یہ ہی نہ ہو